ہلو فرینڈ تو کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم بیک ٹو این ادھر اپیسوڈ آف مائی چینل سمارٹ موویز ووک چینل اور آج ہم یہاں ریویو کریں گے نو ٹائم ٹو ڈائی فائنیلی بہت زیادہ ٹائم کے بعد ریلیز ہوئی ہے یعنی لگ بگ مان کے چلیے کہ ہم نے ایک سال سے زیادہ اوپر ہم نے اس فلم کا ریلیز ہونے کا انظار کرا ہے کیونکہ یہ لاسٹ ریلیز ہونے والی تھی تو ڈیلے ہوتے ہوتے کیونکہ پینڈلیمک نے سب فلموں کی بجائی تو گائز اس کی لیکن زیادہ بجائی یہ کچھ زیادہ ڈلے ہوئی تو گائز فائنیلی آج کے دن تھرٹی سیپتمبر کو آج کے دن دوہ دار کس میں یہ فلم ریلیز ہو چکی ہے اور اب میں سبھی موویز میں بھولتا ہوں کہ پینڈمک کی ویجا سبھی ہالز جو ہیں پوری طریقے سے اوپن نہیں ہے لیکن ہمارے ایڈیا میں یہ مووی آوپن ہے لیکن گائز ابھی تک جتنی مووی ریلیز ہو رہی تھی مطلب کہ جتنی ہالی ووڈ موویز ریل گائز فائنیلی یہ یہاں پر اس بار اینڈ ہو جا رہا ہے ڈینیل کریک کا جیمز بانڈ اور گائز ڈینیل کریک نے اپنی جیمز بانڈ کی موویز کی سٹارڈ کری تھی کونٹم آف سیلویز سے جو دو ہزار چھے میں ریلیز ہوئی تھی اس کے بعد کسینو رویل آئی جو اطلب مان کے چلی ہے کہ ابھی تک کے ہسٹری میں جیمز بانڈ کی ابھی تک کے ہسٹری میں جو سب سے بیسٹ مووی تھی وہ کسینو رویل تھی میرے میری مان کے چلی ہے کہ جیمز ب بیسٹ مووی وہی ہے اگر کسی کا نام نکلے اس کے اس مووی کے بعد سے ڈینیل کریک جو ہے نا سب کے فیوریٹ جیمز بانڈ بن گئے تو گائز اس کے آہ کسینو رویل کے بعد ان کے آئی کہنا میں آہ سکائی فال اور اس کے بعد اسپیکٹر اور نا فائنیلی فیفتھ مووی جو آئی ہے نو ٹائم تو ڈائی تو گائز سبھی کچھ بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں کہ یہ مووی آپ کا ٹائم ڈیزرپ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے یا ہال پر جانا یہ ڈیزرپ کرتی یہ نہیں کرتی ہے یا پھر آپ کو ویٹ کرنا چاہیے اس کا آفیشلی آم آفیشلی پرنٹ کا تو گائز سبھی کچھ بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو گائز کس بات کا انظار کر رہے ہیں ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر دیئے ساتھ میں دیئے گئے بیل ایکن کو ہی پریس کر دیئے اس سے ہماری ویڈیو کا جو نوڈیفکیشن ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملے گا تو گائز اس مووی کی جو لیند ہے وہ لگ بک دو گھنٹے تیتالیس منٹ کی ہے کافی ٹائم بعد ہالی ویڈ کی طرف سے اتنی لمبی مووی دیکھنے کو ملی ہے لیکن اکثر جیمز وان کی سیریز کی جو موویز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر لمبی ہی ہوتی ہیں تو لگ بک تین گھنٹے کی مووی ہے لگ بک اگر آلماس مانے تو تین گھنٹے کی مووی ہے اور گائز اس میں لیڈ رول میں ہے دینیل کریک ریمی ملک اور لیا سوڈیکس تو یہاں پر میں ایکچولی میں آپ کو کہانی جو ہے اس کی بلکل ب میں خیل کرنے کیوں کہ آپ کو بلکل بھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ کا مووی دیکھنے کا مزہ بگر جائے گا میں موووی کو سمائل نہیں کرنا چاہتا ہی کیونکہ آج یہ ریلیز ہوئی ہے اور ہر جگہ زیادہ تر کیونکہ کچھ ملکوں میں ہے کچھ کنٹریز میں یہ 29 سپٹمبر میں ریلیز ہوئی ہے اور ہر جگہ پر یہ 30 سپٹمبر میں ریلیز ہو گئی ہے تو میں کہانی کو بالکل بھی آپ کو ریویل نہیں کرنا چاہوں گا آپ سپوائلر بالکل نہیں جانا چاہوں گا اور گائز یہ اس کی جو کہانی سٹارڈ ہوتی ہے وہ آپ کی اسپیکٹر سے ہی جہاں سے اسپیکٹر ختم ہوتی ہے وہیچہ اس کی کہانی سٹارڈ ہوتی ہے وہ کنٹیلی کی جاتی ہے تو اب بات کر لیتے ہیں اس کے ڈاریکشن کی تو گائز کمال کا ڈاریکشن اس مووی میں دیا گیا ہے زبردست ڈاریکشن پورے ڈاریکشن پہ ہی مووی یہ چلتی ہے اور اچھی اس میں کہانی بھی اس میں کافی اچھی دی گئی ہے سٹوری وائز بھی یہ مووی اچھی ہے لیکن ایک ہی چیز اس میں مجھے تھوڑی سی کھلتی ہے کہ یہ مووی جو بہت زیادہ لمبی ہے اور بیچ میں آپ یہ سٹارڈ بہت اچھا سٹارڈ لیتی ہے بہت اچھے ایکشنس یوکینس میں ہوتے ہیں بہت اچھا پک اپ ملتا ہے ایموشنس بھی اس مووی میں ہیں شروع سے ہی اپنے مطلب اپنے پلی فارم کو پکل کے چلتی ہے لیکن جب بیچ میں یہ اتنی زیادہ بور گھونے لگتی ہے کہ گائز آپ کا انٹریسٹ اس مووی سے چھوٹنے لگے گا میں نے بہت سرچ کیا ویب سائٹس پر شوشل میڈیا پر لوگوں نے اس مووی کی بہت زیادہ تعریف کری کہ بہت اچھے ریوی اس مووی کو ملے ہیں لیکن میں آپ کو بلکل حقیقت بتانا چاہوں گا کہ بیچ میں یہ مووی آپ کو تھوڑا سا بور کرے گی اگر آپ سیریسلی موویز کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں اور ماس موویز کو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو اس موویز سے تھوڑا سا آپ کی جو ایسپیکٹیشن ہے وہ آپ کو نہیں مل پائیں گی لیکن گائز زبردست اس کی کہانی ہے زیادہ کچھ کہانی میں نیا نہیں ہے لیکن جو سٹوری ہے وہ اچھی ہے اور جو ڈائریکشن ہے وہ بہت ہی کمال کا ہے اب بات کر لیتے ہیں سب ہی کریکٹر کی پرفومنس کی تو یہاں پہ دینیل کریک ہمیشہ کی طرح اپنا جو پرفومنس ہے وہ بیس رکھتے میں نظر آئے ہیں اور بہت ہی اچھا پرفومنس انہوں نے اپنے کریکٹر کو بہت ہی اچھی طریقے سے انہوں نے پلے کیا ہے اور جیمز بارڈ کے رول میں وہ مجھے تو مطلب ان کے علاوہ آگے فیوشن میں کوئی جیمز بارڈ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کی جگہ لے پائے گا کیونکہ وہ میرے one of the most favorite جیمز بارڈوں میں سے ایک ہے بات کریں اس فلم کی lead actress کی لیر سوڈیکس کی تو وہ اس فلم میں بہت ہی زیادہ beautiful لگی ہیں اور انہوں کی جو acting ہے وہ بھی ایک دم decent acting ہے اور بہت اچھی طریقے سے انہوں نے اپنے رول کو پلے کیا ہے بات کریں ادر کریکٹر کی تو سب ہی نے اپنے رول کو بہت ہی اچھی طریقے سے ٹھیک ٹار طریقے سے نبایا ہے آپ کو کسی کی بھی acting سے نراشہ نہیں ملے گی سب ہی نے اپنے رول کو بہت ہی اچھی طریقے سے نبایا ہے لیکن یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گا double of seven جو اس مووی میں جو لڑکی جو woman double of seven دکھائی ہے مجھے اس character سے بہت ہی زیادہ expectation تھی کہ وہ اس character کو بہت ہی اچھی طریقے سے اس مووی میں دکھایا جائے گا لیکن وہ ساری expectation اس مووی میں پوری نہیں ہوتی ہیں اور اور ان کے رول سے بہت زیادہ امی دیتی کہ ان کے رول کو بہت ہی اچھا اور بہت ہی دھاکل ان کے رول کو دکھایا جائے گا لیکن زیادہ کچھ انہوں نے کیا نہیں بس بیچ بیچ میں تھوڑا سا آئیں اور جیمز بوان کے ساتھ لاسٹ میں وہ لیا سوڈ ایکس کو لے کے نکل جاتی ہیں میں نے سوچا تھا کہ ان کی طرف سے بہت اچھا ایکشنز اور بہت ان کو زیادہ رول دے دیا گا لیکن وہ ایسا اس مووی میں کچھ نظر ہوتا ہے اور نہیں آتا ہے تو فائنیلی گائز بات کر لیتے ہیں اس فلم کے ایکشن کی تو جیمز بوان کی فلم میں جو ہوتی ہیں وہ موسٹ پرابیبلیٹی اس کے ایکشن اور تھریلر کی بیس پہ ہی دیکھی جاتی ہیں تو گائز اس فلم کا ایکشن جو ہے وہ تھوڑا سا ایوریج اباب کا ایکشن ہے تو تو ہالی ووڈ میں اتنی زبردست زبردست موویز ایکشن کی بن رہی ہیں ایکشن بیس کی زبردست موویز بن رہی ہیں کہ ان کے مقابلے پر اگر اس کو کمپیر کرا جائے تو تھوڑا ڈاؤن ہے اگر اس کی موویی کسینو روائل سے بھی اس کو کمپیر کرا جائے اور اسپیکٹ جو آئی تھی آپ کی سکائی فال سکائی فال سے بھی کمپیر کرا جائے تو اس کا جو ایکشن ہے تھوڑا سا ان موویز سے ایک انیس نظر آتا ہے تو گائز ویسے اگر بات کری جائے تو کافی اچھا ایکشن سیکنس اس میں سٹارڈنگ میں دیکھتے کو ملتے ہیں اور اچھی ایکشن فلمائے گئے ہیں اس موویز میں جس کو دیکھ کر آپ کو مزا آئے گا موویز میں بات کرتے ہیں اس موویز کے تھرل کی اس میں سسپینس وغیرہ ہے تو گائز ایسا کچھ زیادہ خاص سسپینس تو اس موویز میں نہیں دکھائے گیا بہت کچھ سمپلی جیسے موویز چل رہی ہے اور لیکن گائز اینڈ ہوتے ہوتے یہ موویز آپ کو زیادہ ہی ایموشنل کر جائے گی کیونکہ اینڈ میں آپ کو پتہ ہی ہے یہ لاس موویز ہے تو آپ سمجھ گئے گے کہ اینڈ میں ہونا زیادہ تر امید کس چیز کیے کہ کیا ہو سکتا اینڈ میں تو یہ موویز اینڈ میں آپ کو ایموشنل کر جاتی ہے اور اگر بات کریں ہمارے کرٹکس کی تو یہ موویز جو ہے کرٹکس کو پسند آئی ہے اور جہاں تک کہ آگے چل کے اس کی جو ریٹنگ نکل کے آئے گی exact ریٹنگ تو میرے حساب سے وہ 7 سمٹنگ کی ہی رہے گی اور ایوریج ایباک بووویز اس کو مانوں گا جس کو آپ کو ایک بار تو ضرور دیکھنا چاہیے لیکن اگر آپ جیمز بانڈ کے اور ڈینیل کریکٹ فرین ہے تو آپ کو یہ موویز بلکل بھی مس نہیں کرنا چاہیے اگر میری بات کریں کہ مجھے یہ موویز کیسی لگی تو گائز میری ایکسپیکٹیشن تھوڑی سی زیادہ تھی کیونکہ مجھے میں پتہ نہیں کیوں اتنی ایکشنز موویز میں نے دیکھی ہیں اور اس سے کمپیر میں کرنے لگتا ہوں لیکن جیمز بانڈ کی موویز الگ ہوتی ہیں لیکن ملکل اچھا اس میں ایوریج پلیس کا ایکشن تھا اور کافی ون ٹائم وچ آپ کو یہ موویز ضرور ہے ون ٹائم وچ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر میں جیمز بانڈ کی ڈینیل کریکٹ کی چار موویز سے کمپیر کرنا چاہوں تو مان کے چلیے جو نمبر ون پہ ہماری آئے گی کسینو روائل اس کے بعد آئے گی ہماری سکائی فال سکائی فال کے نیچے یہ والی مووی آئے گی اس کے بعد جو باقی کی دو موویز ہیں وہ رہیں گی تو ریٹنگ اس کی اس حساب سے ہو جائے گی اگر ڈینیل کریکٹ کی موویز سے ہی کمپیر کرا جائے تو تھرڈ موویز تھرڈ بیس موویز میں اس کو کہنا چاہوں گا تو گائز اگر میرا ریویو آپ کو ذرا ہی پسند آیا تو کمنٹ سیکشن میں نیچے لکھ کر ضرور بتائیں اور آپ نے یہ موویز دیکھ لیے تو آپ کو موویز کیسی لگی آپ میرے ریویو سے سٹسپائیڈ ہے یا نہیں ہے تو گائز یہ بھی کمنٹ سیکشن میں نیچے لکھ کر ضرور بتائیں تو گائز اسی طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کی نیچے سبسکرائب کریے سمارٹ موویز ورک چینل کو اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اس سے ہوگا ہماری ویڈیو کو نوڈیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں گے تو گائز آپ دیکھ رہے تھے سمارٹ موویز ورک چینل ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کینے کیپ واشنگ